حالیہ دنوں میں آپ نے اشوک کھیمکا کا نام بار بار سنا ہوگا ایک آئی ایس آفیسر جنہیں رشوت ستانی کے خلاف رخنا انداز ہونے کی بنا پر اپنی ستائیس برس کے سرویس میں ترپن دفعہ ٹرانسپر کیا گیا آفیسر اشوک کھیمکا وہ علوالعظم آفیسر ہیں جنہوں نے نہ صرف خود کو رشوت اور کرپشن سے محفوظ رکھا بلکہ جب بھی موقع ملیا سیاستدانوں کی انہیں آئیسی کی تیسی کر دی حال ہی میں شائع شدہ ایک لٹر دہ ہندو میں پبلش ہوا سینئر ای ایس آفیسر اشوک کھیمکا انہوں نے لٹر لکھا ہے ہریانہ گورنمنٹ کو کہ پاور ڈسٹریبوشن کمپنیز ریاست میں بدون مانیوں کو فروغ دے رہی ہیں السلام علیکم دوستو میں یاسر صدقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے 1991 بچ آئیس آفیسر کھمکا 53 پرینسپل سیکیٹری انہوں نے ہریانہ سپورٹس اور یویٹھ ایسیں دی پارٹمنٹ پرینسپل سیکیٹری آرکیالوجکل ڈیپارمنٹ ہریانہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آپ تک پہنچنے تک ان کا تبادلہ کہیں اور کر دیا گیا ہو اور یہ ففٹی فورتھ ٹائم ہوگا اگر آپ ٹرانسپرنسی بے خوفی اور کرونی کیپٹلزم کے خلاف لڑائی یہ جاننا چاہتے ہیں تو اشوک کھیمکا کی زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے اشوک کھیمکا کی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب Just Transpored The Untold Story Of Aشوک کھیمکا اس کے مصنف ہیں بھاو دیپ کنگا اور نمیتا کلا پبلیشر ہرپر کولنس اور اس کے پیجز دو سو پچاس میزون پر بھی آپ آرڈر کر کے اس کو مانگوا سکتے ہیں یہ کتاب اس لائق ہے کہ ہر وہ شخص پڑھے جس کو دنیا میں کچھ کر گزرنے کا عظم ہو مسٹر اشوک کھیمکا اس وقت سرخیوں میں آئے جب انہوں نے 2012 میں لینڈ ریکارڈ اور کنسولیڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل کے حیثیت سے رابرٹ ووڈرہ ڈی ایل ایف ڈیل کو بے نقاب کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رابرٹ ووڈرہ پریانکا گاندی کے ہزبنڈ ہونے کی وجہ سے سونیا گاندی کے داماد اور ملک کے سب سے اہم پولٹیکل فیملی کے رکن ہیں اس ڈیل کے تحت ڈلی سے قریب واقع شکوہ آباد گاؤں کے سینکڑوں ایکٹر زمین ہریانہ حکومت نے کسانوں سے لے کر اربن ڈیولپمنٹ کے خاطر ملک کو نمبر ون تعمیری کمپنی ڈی ایل ایف کو سوم دی تھی اور ڈی ایل ایف نے اسے رابرٹ ووڈرہ کی کمپنی سکائی لائٹ کو بیز جارا تھا جبکہ سکائی لائٹ کے بینک خاتوں میں اس وقت محض ایک لاکھ روپیے تھے ریجسٹریشن کے کاؤزات میں سینکڑوں کروڑ روپیوں کو آدائیگی کو کئی برس کے لیے ڈیلے بھی کر دیا گیا لیکن اس پر مزید یہ ہوا کہ اس مواخر شدہ آدائیگی پر کوئی سود بھی لینا نہیں تھا زمینوں کے ریجسٹریشن میں بے شمار ارریگولارٹیز دیکھی گئیں مسٹر اشک کھیمکا کے کان اس وقت کھڑے ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ زمینات کے ریجسٹریشن سکائلائٹ اور گاندی خاندان کے دامت پر نوازشوں کی بے انتہا بارش ہو رہی ہے مسٹر اشک کھیمکا نے یہ لائسنس کیانسل کر دی لہنہ کے وزیرعالہ بھوپیندر سنگھ ہوڑا اس ڈیل کو فائنل اسٹیج تک پہنچانے پر ضد کر رہے تھے مگر فرض شناز کھیمکا نے ان کی ایک نہ چلنے دی ڈیل کانگریس اور اس کے مرکزی حکومت وہہریانہ کے سرکار کے گلے کا توخ بن کر رہ گئی ارون کیجریوال نے اسے خوب ایشو بنایا کانگریس کے خلاف ایک بڑی مہم شروع کی بی جی پی نے اسے دو ہزار چودہ کا انتخابی ایشو بنایا اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا آپ کیا خیار ہے دوستو ٹیلنٹ لائک کریں اور شیئر بیاتر صدیقی کو بیجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ